گرمیوں کی موسم میں اگر آپ نے آم پناہ نہیں بنا کر پیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پیا ہالو فرنٹس ویلکم بیک تو مائی کچن تو آج ہم بنائیں گے آم پناہ کی بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی جو لو سے آپ کو بچائے گا بہنکر گرمی میں تفتی گرمی سے آپ کو راحت دے گا بہت ہی سواد بنتا ہے اور بہت ہی شریر کو تھندک پہنچانے والا ہے تو فرنٹس اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں اگر ریسپی پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلی اس آم پناہ کی کھٹے مٹے آم پناہ کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تین کچھے آم مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ایک دم کچھے ہرے والے آم آپ کو دیکھ کے لینے ہے اب یہ کوکر میں یہ سارے آم ڈال دیں گے اب اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پانی دیکھ لیجئے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کہ آم ہمارے بھیگ جائیں اس میں ڈپ ہو جائیں اچھے سے اب اس میں نمک ایڈ کریں گے تاکہ جو یہ آم ہے بہت اچھے سے گل جائیں تو اس کی جو لڈ ہے وہ لگا کے اس کو رکھ دیں گے گیس کی اوپر گیس کی فلیم کو آن کر دیا ہے میں نے ویسل آنے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے چھے سے سات ویسل اس کو لگوا لی ہے تو چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آم ہمارے اچھی سے پکے کی نہیں تو پہلے آپ کسی نائف یا فوک سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ گل گئے کی نہیں دیکھئے آسانی سے جو چاکو ہے وہ اس میں جا رہا ہے اندر it means یہ اچھے سے پک چکے ہیں اب یہاں پہ ایک خالی باول لیا ہے میں نے اس میں آپ فریج کا تھنڈا پانی اس میں تھوڑا سا ڈالیں کیونکہ یہ آم جو بہت زیادہ گرم ہوں گے تو اس میں میں نے کٹ لگا کے اس کو ڈال دیا ہے تھنڈے پانی کے اندر تاکہ تھوڑے سے یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو دیکھئے میں نے اس طریقے سے یہاں سے کٹ لگا دیا تھا اس کو اور جو اس کی سٹیم ہے اس کے اندر وہ اچھے سے اس میں نکل جائے گی تھنڈے پانی میں تو اس طریقے سے اس کو کھول کے آپ تھوڑے دیر اس کو پانی میں ہی چھوڑ دیں چار سے پانچ منٹ کے لیے تو دیکھئے میں نے اس کے جو چھلکے اور آم کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کو سب کو الگ کر لیا ہے اور اس کا جو گودہ ہے وہ اس طریقے سے ہمیں سپون سے آپ اس کو نکال لیں دیکھئے اس طریقے سے نا اس میں بہت سارا گودہ اس میں ایسے لگا ہوتا ہے چھلکے میں تو آپ اس کو چمچ سے یا جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو آپ آپ اس طریقے سے اس کو سارا نکال لیں باول کے اندر تو یہاں پہ میں نے اس کا سارا جو گودہ ہے وہ نکال لیا ہے اور جو اس کی گٹلی ہوتی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پہلے اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تھنڈا پانی میں نے لیا ہے تو گٹلی بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی کیونکہ اس میں کافی سارا اس میں ابھی آم کا جو پلپ ہے وہ ابھی رہتا ہے تو اس کو ہاتھوں سے اس طریقے سے میش کر کے یا میشر سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہو تو آپ اس کو مکس میں بھی چلا سکتے ہو لیکن یہ ہاتھ سے کرنے میں زیادہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور یہ بہت اچھا بنتا ہے تو اب اس میں ایڈ کریے میں نے براؤن شگر اگر آپ چاہو تو اس میں جگری پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہو یا سفیج چینی بھی اور ریڈ چلی پاؤڈر لیا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے کالا نمک ایڈ کیا ہے تو یہ سب چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے ویسکر سے میں نے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے جیرہ لیا ہے جیرے کو میں نے تھوڑا سا روست کر لیا تھا بھونہ جیرہ ہوتا ہے جو اس کو بھون لیا تھا میں نے طوے کے اوپر تو اس کو ہلکا سا ہم دردرہ رکھیں گے دردرہ کوٹیں گے پارڈر فارم ایک دم نہیں بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو تھوڑا سا دردرہ ہی رکھا ہے تو اب یہ جیرہ ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم اور اس کو مکس کریں گے اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا اچھا آیا ہے اور اگر آپ اس طریقے سے آم پناہ بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے کیونکہ جو اس کے پلپ ہے وہ جب موہ میں آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس ٹرک کے ساتھ آپ اس کو ضرور بنا کے ایک بڑھ رائے کیجئے گا تو اپنے حساب سے آپ اس کو پتلا یا گاڑا رکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کیا تھا تو دیکھیں یہاں پہ جو میرا آم پناہ ہے وہ بن کے ریڈی ہے پینے کے لئے بلکل تیار ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا ہے بکوز مجھے یہ تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا تو آپ اپنے حساب سے بھی پانی کی جو کانٹیٹی ہے وہ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں تو چلیے سرک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دو گلاس لے لیے ہیں میں نے تو یہ دیکھئے بن کے تیار ہے کھٹا میٹھا بہت ہی ٹیسٹی سا تھنڈا آپ کو تپتی گرمی لو سے بچانے والا آم پناہ آپ اس کو گرمیوں میں چار سے پانچ دن کے اندر آپ اس کو بنا کے ضرور پیئیں یہ بہت اچھا شریر کو آپ کو تھنڈک دے گا اور آپ کو یہ گرمی سے بھی راحت دے گا تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو آم پناہ کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیے گا اسے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے جائیں گی تو چلیے فرنڈز تب تک کے لئے ملیں گے ایک اور اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی